ماددی دنیا 8 مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس دنیا میں اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات اسلام کی تعلیمات کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کریں ماددی دنیا کی کوئی بھی چیز جو ان چیزوں میں مدد کرتی ہے وہ حقیقت میں دنیاوی چیز نہیں ہے اس لیے ان سے اجتناب ضروری نہیں لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان فرائز کی انجام دہی میں یا تو رکاوٹ بنتی ہیں یا روکتی ہیں جب کوئی اس رویہ پر قائم رہے گا تو وہ صرف ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے اس طرح ایک مسلمان دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے دل میں نہیں اس طرح ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ رویہ انہیں اس کی اطاعت میں کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو راغب کرتا ہے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلات دستیاب